نور جہاں ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار نور جہاں کا پتہ کٹنے ہی والا ہے اس نے سب پر بہت زیادہ راج کیا ہر کسی پر اپنا حکم چلانا چاہا ہر جگہ اپنی من مانی کرنا چاہی نور جہاں ہر سال اپنے بیٹوں کو نئی گاڑی گفٹ کرتی تھی اس سال بھی اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تین گاڑیاں بک کرواؤ میرے تینوں بیٹوں کے لیے اس پر ہنیت انکار کر دیتا ہے کہتا ہے کہ مما گاڑیاں تین نہیں بلکہ دو آئیں گی میری اور سفیر کی مراد کو آپ گاڑی نہیں دیں گی تاکہ اسے اس کی اوقات کا پتہ چلے تو اس پر نور جہاں کہتی ہے نہیں میرے تین بیٹے ہیں میں تینوں بیٹوں کو نیونگ کار دوں گی میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ نائنصافی نہیں کر سکتی وہ میرا سب سے لادلہ بیٹا ہے تو ہنیت کہتا ہے ٹھیک ہے مما میں اس کی بہتری کے لیے ہی کہہ رہا تھا لیکن جو آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا لیکن یہ کار میں اسے اپنے ہی طریقے سے دوں گا جب دو گاڑی آئیں سفیر اور ہنیت کی تو مراد بھی خوشی خوشی سے آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے میری گاڑی کہاں ہے مگر اس کی گاڑی تو نہیں ہوتی یہ دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی ماں اور اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ بدزن ہو جاتا ہے مراد اپنی ماں سے کہتا ہے جب میرا کوئی جرم نہیں ہے تو مجھے کس چیز کی سزا میں رہی ہے اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور وہ اندر کمرے میں چلا جاتا ہے نور بانو کو جا کر سب کچھ بتاتا ہے نور ماما اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے گاڑی کی چابی دے رہی تھی اور میں وہاں کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا یہ سن کر نور بانو سمجھ گئی کہ اس بار اس نے کیا کرنا ہے یہی تو وہ چاہتی تھی کہ اپنی ماں اور بھائیوں سے اس کا دل بدزن ہو جائے اس کے بعد نور بانو مراد کا موڈ چینج کر دیتی ہے اسے باتوں میں لگا لیتی ہے اور کہتی ہے مراد پریشان ہونے کی بات نہیں بس تم تسلی رکھو جو کچھ بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا پھر نور بانو اپنی چال چلتی ہے وہ مراد کے لیے ایک نئی گاڑی بک کرواتی ہے اور نور جہاں سمجھتی ہے شاید یہ وہی گاڑی ہے جو اس نے مراد کے لیے بک کروائی تھی وہ مراد کو لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گاڑی تمہاری ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے لادلے بیٹے کے لیے گاڑی نہ لوں تو پیچھے سے نور بانو آتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ گاڑی آپ کی نہیں یہ میں نے مگوائی ہے اپنے شوہر مراد کے لیے مگوائی ہے یہ دیکھ کر نور جہاں کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں اور مراد یہ سب کچھ دے کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور جو اس کی ماں کی گاڑی ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اب مراد نور بانو سے اور بھی زیادہ پیار کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ میری ہر چیز کا خیال رکھتی ہے اس کے گھر والوں نے تو اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے اس طرح نور بانو مراد کو اس کے گھر والوں سے الگ کر دے گی جو کہ نور جہاں سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوگا